السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم عزیزو آج کی جو ویڈیو ہے مسلکی جھگڑے کو لے کر ہے آپ کو آخر تک بنے رہنا پڑے گا اس لیے کہ آپ کی قربانی اور سپورٹ سے ویڈیو آگے جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اندھیرے سے اجانے کی طرف آتے ہیں میرے محترم عزیزو آپ نے سجاد نومانی صاحب کا مولانا صاحب کا بیان سنا ہوگا کسی نے کسی ویڈیو میں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ دلوں میں ایک ہلچل بیدا کر دیا ہے وہ بیان مسلکی جھگڑے کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ ہم کب تک آپس میں بکھرے رہیں گے ہم کب تک آپس میں بکھرے رہیں گے اللہ حکم دیتا ہے ایک جٹ ہونے کا اتفاق قائم کرنے کا آپس میں محبت اور بھائی چارے کا اور اس وقت تک جب تک کی تمہاری موت نہ آ جائے جب تک کی تمہاری موت نہ آ جائے کون کس مسلک پر ہے کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے کون کس طرح رفادین کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے قبر پر جا رہا ہے کون فاتحہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے بکھرنی کی وجہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے بکھرنی کی وجہ نہیں ہونی چاہیے ہماری محبت اور ایکتہ جو ہے دین کی نسبت پر ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کر لی جائیں جس کا نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان مسلکی جھگڑے کو لے کر بکھر جانے کی وجہ سے جتنا بڑا نقصان دیکھ رہا ہے شاید میرے ہوش میں اب تک اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا صرف وجہ کیا ہوئی تب سے بڑی کہ مسلکی جھگڑے کو لے کر آپ اس میں بکھرنے ایک عالم دوسرے عالم کی اس انداز میں برائی کر رہا ہے اس انداز میں کھشائی کر رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے دسمن ایک دوسرے کے دسمن آپ ممبروں پر دیکھو بہت سے پڑی ہوئی ہے یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں تھا یہ صیرت ہمارے نبی کی نہیں تھی جس کی وجہ سے آج اس کا نقصان مسلمانوں کو دیکھنا پڑا ہے کہ ایک طاقت ہونے کا حکم ہے آپ دیکھ لیجئے دوسری قوم دوسرے برادری والے کیسے ایک قوم بن کر ایک طاقت بن کر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ہم ایک مذہب ہو کر ایک کلمہ جو ہے پڑھ کر ایک کلمہ پڑھ کر یعنی اسی کلمہ کو سارے مسلمانوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آپس میں اتنی دوری ہیں آپس میں کیسا فساد ہے کیسا فتنہ ہے کیسے بکھر گئے اس لیے ہمیں اب سے واپس لوٹنا ہے اب سے ہمیں واپس لوٹنا ہے نہیں تو انجام آگے اور بھیانک ہوگا انجام آگے اور ہم بھیانک دیکھنے والے ہیں اس لیے اپنے علماء کی قدر کرتے ہوئے جو علماء ہمیں سیدھے راستے پر بلا رہے ہیں سیدھے راستے پر چلا رہے ہیں اور ایکتا اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں اس میں ہمیں کہیں سے کمی نہیں کرنے چاہیے اور کہیں سے اپنی اقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہیں سے چوچرہ نہیں کرنا چاہیے اس پر میں بات کر رہا تھا کہ علی یارہ اسے کیسے میں کیسے جاؤں دیبنجن سے ملنے میں کیسے جاؤں بریلوی سے ملنے میں کیسے جاؤں حدیث سے ملنے میں کیسے جاؤں سیاہ سے ملنے تو یہ نقصان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آئندہ اس سے بہانک انجام ہوں گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو دین کی رسی کو اے ایمان والو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم نائتفاقی نہ کرو یعنی آپ اس میں نائتفاقی نہ کرو اور ہمارا رویہ ہمارا رہنسن کیسا ہے آپ ذرا محسوس کرو پنجبکتہ نماز پڑھنے سے یا مہینے کے روزہ رکھنے سے یا حج کے وقت پہ حج کرنے سے زکاة دینے سے قربانی دینے سے سارے مسائل ہلو جائیں گے آپس کا بگاڑ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکی لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح ساف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بال کو ساف کر دیتا ہے اس طورہ بال کو ساب کر دیتا ہے ہلکے میں لینے والی بات نہیں ہے میرے محترم عزیزو سارے عامال کے کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا حسد ہے ایک دوسرے کا کنہ ہے ایک دوسرے کی نفرت ہے ایک دوسرے کی حقارت ہے ایک دوسرے کی بدگمانی ہے تو پھر ہم دنیا میں بھی ناکام ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے دنیا کی ناکامی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معاملہ بچہ ہے آخرت کا یہ ہم سب کو رب اس کا فیصلہ کرے گا لیکن وارننگ اسی کی طرف سے کہ ایک ہو جاؤ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس سبق تک مد بکھرو جب تک کی تمہاری موت نہ ہے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کی مدد کیسے کریں گے ایک دوسرے کو اگر اپنے کھانے پر نہیں بلائیں گے تو محبت اور بھائی چارہ کیسے پڑے گی ہم دنیا کے معاملے میں دنیا کی نسبت پر یعنی ہم دنیا کے نسبت پر بجنس کی نسبت پر ایک ہو جاتے ہیں اور دین کی نسبت پر آپس ہم بکھر جاتے ہیں میں نے کئی دکانوں پر دیکھا یہ اچھے سے سلام کلام اچھے سے لین دین ہو رہا ہے لیکن وہی دین کے کام میں دین کی نسبت پر ہم کسی مسجد میں چلے گئے وہاں پر نماز پڑھ لی تو مسجد سراب ہو گئی یا کوئی دوسری مسجد میں چلے گیا تو وہاں وہاں لوگوں کو ناراضگی تو یہ کیا مچا ہوا ہے دنیا کی نسبت پر تو ہم ایک دوسری سے گھور نہیں ہوتے تو ایک بڑی وجہ ہے جو مسلمانوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے ایک بڑی وجہ تھی جو علماء اکرام بیان کر رہے ہیں اور میرے دل میں بھی جو آیا میری زبان سے جو اللہ رب العزیز نے نکلوایا ہوں میں آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کیا اب ویڈیو کو بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو چینل کو لائک کرو سترائیب کرو اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ابھی نئے ہمیں آنے کا موقع دیا جائے چینل پر ہم کو بھی جو ہے لائے جائے چینل پر ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ طلاب اور فکر اپنی رکھنا چاہتے ہیں جس سے امت کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر اسی پرسنٹ علماء اکرام سے فائدہ ہے اگر آدھے پرسنٹ بھی پاہو پرسنٹ بھی ہم سے فائدہ ہوا السلام علیکم